ناظرین ملی ڈائجسٹ میں آپ کا استقبال ہے ہمارے ساتھ بشرا مطین ہے وی ٹی یو یونیورسٹی سے گول میڈل ملا ہے بیچلر آف انجینئرنگ میں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان کا ٹائم ملا ان سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت استقبال ہے سب سے پہلے میں آپ سے جاننا کہوں گا کہ آپ کو یہ جو اچھیومنٹ ملا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں تھوڑا سا ہمارے آڈینس کے لیے جی یہ جو اچھیومنٹ ہے یہ میرا بی ای یونیورسٹی سے ہے جو یونیورسٹی کا نام ہے ویچ پیش 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 یا ٹیکنولوجیکل یونیورسٹی یہ ایوری ایور کانوکیشن رہتا ہمارا یونیورسٹی کا اور یہ یہ ایور والا 21st ویٹیو کانوکیشن ہے جس میں الحمدللہ مجھے پورس ٹرانک خولڈر کا آوارڈ دینے جا رہے ہے with 16 گول میڈلز 16 گول میڈلز ماشاءاللہ تو ایسا پہلے ہوا ہے کیا کہ کسی سٹوڈینٹ کو 16 گول میڈلز ملے ہو آپ کے ایورسٹی یونیورسٹی میں لارس ٹائم 13 ریکوڈز کا ہائیسٹ تھا گول میڈلز کا اور اس بار الحمدللہ 16 ریکوڈز سے ہائیسٹ ہوکے ریکوڈ بریک کیا 13 کا بھی اور اس بار 16 ہائیسٹ ہے بھی کیونکہ ہسٹری میں 16 is the ہائیسٹ گول میڈلز کا وارڈ بہت بہت مبارک باد آپ کو اس کے لیے اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک اسٹریو ٹائپ بنایا جاتا ہے کہ مسلم لڑکیاں خاص طور سے جو ہجاب پہنتی ہیں وہ بہت زیادہ ویل آف نہیں ہوتی ہیں ایڈوکیشن میں تو آپ کیا سوچتی ہیں اس بارے میں یہ جو نیریٹیف سیٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جی میرے خیال سے ہجاب اور ایڈوکیشن کا لنک کچھ ہے ہی نہیں ہجابی لڑکی اور ہمارے انڈیا کی لڑکی ایک ہی کہا جانا ہے تو یہاں پہ ہمارا 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 کو کسی ڈسکرمنیشن ریلیجیس کے گراؤنڈ پہ کرنا ہی نہیں ہے ایڈوکیشن وائس کو ریلیجن رسکرمنیشن ہونا ہی نہیں ہے اور میں ایک پراؤڈ ہجابی ہوں کہ یہ مقام پہ آکے پھیڑیوں ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا بڑا ایچیبمنٹ حاصل کیا ہے اس کا کریڈٹ آپ فیملی میں کس کو دینا چاہیں گے کون ہے فیملی میں آپ کے ایسے لوگ جنسا آپ بہت زیادہ انسپائر ہوتی ہیں پڑھنے کے تعلق سے میرا فیملی کا سپورٹ پہلے میرے والیدین ہیں جس نے مجھے ہر چیز سے کوئی پریشر نہیں ڈالا میرے کوئی انڈیپینڈنڈ ڈیسیزنس لینے کے لیے دیا اور پرسنلی اس اچیبمنٹ کا مور دن ہاف پریڈٹ میرے بھائی کو جاتا ہے جس نے میری اس پوری جرنی میں ہمیشہ میرے لیے کھڑے رہے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیے جہاں بھی جانا رہو کچھ بھی رہو اکیڈمیکس میں پورا میرے بھائی نے مجھے سپورٹ کیا تو وہ بہت اہم ہے میرے لیے اس جرنی کے لیے میرے بھائی جی رائٹ ناؤ اب میں UPSC آن لائن کوچنگ لے رہی ہوں اس کے لیے پریپیر ہو رہی ہوں انشاءاللہ UPSC civil services exams لکھنا ہے اور کچھ اچھے پوزیشن پہ اچھا پوزیشن حاصل کرنا ہے اللہ آپ کو اس معاملے میں کامیاب کرے اچھا ایک چیز یہ بتائیں کہ کمیونٹی کے لیے آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور جو ہجابی لڑکیاں ہیں اس کے لیے آپ کیا سوچتی ہیں ان کو اس فیلڈ میں آگے کیسے آنا چاہیے جی میں ہر ایک کے والدین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو education دے پی او سی دے degree حاصل کرائے اور انشاءاللہ جو میں مقام حاصل کریں اور ہجابی لڑکیاں اس سے زیادہ مقام حاصل کریں تو والدین کو اور میں ہر لڑکی کو کہنا چاہتے ہوں کہ آپ نے education پہ focus کریں اور وڈی حاصل کریں اور آپ کا جو talent ہے اس پہ آپ focus کر کے انشاءاللہ اس پہ ایک اچھا مقام حاصل کریں اچھا ایک چیز یہ بتائیں کہ ابھی جو ہے کرناٹک میں ہجاب کے تعلق سے بہت زیادہ controversy ہوا تھا آپ کے college میں اس طرح کا محول ہے کیا آپ کیسا وہاں پہ environment دیکھتی ہیں جی جو ہجاب کا situation چل رہا تھا تب میں college سے pass road student تھی i was a graduate but میری own بہن جو میرے college میں پڑھتی ہے وہاں پہ کچھ controversies نہیں ہوئے ہر professors نے support کیا کہ آپ کا freedom ہے آپ کو یہ پہننے کا اور کچھ ایسا controversies ہمارے college میں تو نہیں دیکھا الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اچھا ایک اور چیز یہ بتائیں کہ جو پڑھنے کے دوران میں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ top کرتے ہیں آپ کا ring first آتا ہے تو وہ آسان نہیں ہے تو آپ کا کیا pattern رہا ہے پڑھنے کا کیا طریقہ رہا ہے یعنی اور جو normal student جو average student پڑھتے ہیں اس سے آپ کے پڑھنے کے style میں کیا فرد ہے specifically engineering کا میں جو بات کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم students جو ہے most of the students previous years question papers پر فوکس کرتے ایک scanner بکھ رہتی اس پر فوکس کرتے اور textbook کو جسٹ ایک reference لگتے بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ textbook کو اپنا base بناو اور previous year question papers جو رہتے وہ جسٹ exams کے لیے refer کرو اور knowledge اس سے ملتا پورے textbook cover کرنا چاہیے اور انٹرنلز میں جتنا اچھا پڑھیں گے semester wise اتنا اچھے marks آئیں گے بہت شکریہ آپ کا اور آپ یہ بتائیں کہ وہ جو engineering کے جو students ہیں خاص طور سے ہماری community کے جو لڑکی ہیں لڑکیاں ہیں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے engineering نہیں ہے حالانکہ آپ نے جو ہے ایک مثال قائم کیا ہے یہ جو narrative اس کو break کیا ہے تو مسلم لڑکیوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس field میں آنا بل کے جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ civil engineering ایک ایسا branch ہے جو practical work رہتا اور میں اس کے لیے تحری کیونکہ میں کوئی سیویل انجینئرنگ کرنا تھا میرا ایم تھا کیونکہ میرے والد خود ایک سیویل انجینئر ہے سو پریکٹیکل ورک رہنے کے باوجود میں کوئی انٹریس تھا اور میرے ہر والدین میرے فیاملی میمبر سے اس چیز کو سپورٹ کرے اور جہاں تک ہم اس کمیونیٹی کی لڑکیوں کی بات کرے میرے پالج میں اسی ایس ایس میں زیادہ سے زیادہ ہجابی لڑکیاں ہیں انجینئرنگ کرنے والے تو اس کو کمپاریزن میں انجینئرنگ لڑکیوں کے لیے بیٹر نئی چوئس نہیں ہے اس گلت تو کوئی انجینئرنگ کے لیے کمپاریزن ہے ہی نہیں تو ہر کوئی کر سکتا ہے اس کو چاہے وہ کوئی بھی برانچ لڑکیاں بھی کر سکتے ہیں انجینئرنگ اچھا ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں جیسے آپ نے بتایا کہ جب ہجاب کونٹروورسی ہوا تو کالیج میں جو پروفیسرز تھے جو لیکچررز تھے وہ بڑا کوپریٹیو تھے سٹوڈینٹس جو ہیں وہاں پہ جو دوسرے مذہب کے سٹوڈینٹس ہیں ان کا کیا نیچر رہتا ہے وہ اسلاموفوبری مینڈشیٹ کے ہیں یا وہ نیوٹرل ہیں میرے کالیج کے کوئی کچھ اسلاموفوبری نہیں تھا تو سب نیوٹرل تھے اور ایسا کچھ کونٹروورسی ہمارے کالیج میں دکھا نہیں الحمدللہ میری بہن جو کالیج میں پڑھ رہی ہے وہ ایسا کچھ کونٹروورسی ہوا ہی نہیں کالیج کا فاکلٹی سے سپورٹ ملا ایوری سٹوڈینٹ ادر کمیونیٹی کے بھی کچھ کچھ کونٹروورسی ہوا نہیں ہمارے کالیج میں آخری سوال آپ سے پوچھ نا چاہوں گا کہ مسلم سٹوڈینٹ کے تعلق سے اکثر ایک چیز بتاتے ہیں غیب کی مدد ہوتی ہے خاص طور سے روحانی مدد جس کو بولتے آپ ایسا کبھی محسوس کرتی ہیں کہ بہت زیادہ اور ہماری محنت رہے تو ضرور اللہ کامیاب کرے گا اور میں اس چیز کو مانتی ہوں میرے اللہ کے فضل و کرم سے رب کائنات نے مجھے اس مخام پر لاکے کھڑا کیا ہے تو میں مانتی ہوں کہ نمازیں بے شک سکسس کے لیے کی ہے نمازیں اور اس کے ساتھ اپنی ملی ڈیجس میں اس پروگرام کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ تینک ملی 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 ملی